وہ بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جو ٹک ٹک پہ ٹرینڈنگ چلنے والی کونٹروورسی ہے جو کہ رہان ملک رجب بٹ کے درمیان تھی اسے ایکسپلین کریں گے اور آپ ٹک ٹکروں والا کام نہیں کروں گا کہ میڑے کومنٹس میں آئیں ووٹنگ کریں کون کنگ یار کون برینڈ ہے پتہ نہیں کیا کیا میں سیدھا سیدھا بتاتا ہوں کہ میں رجب فیملی کی طرف ہوں ان دونوں کی جلد سے جلد سرا کروائی جائے آج کی جو ویڈیو وہ بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جو ٹک ٹک پہ ٹرینڈنگ چلنے والی کونٹروورسی ہے جو کہ رہان ملک اور رجب بٹ کے درمیان تھی اسے ایکسپلین کریں گے اور آپ کو پتائیں گے یہ کیسے شروع ہوئی آپ پہ یہ کہاں تک پہنچی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے تو گائز یہ کونٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب رجب بٹ صاحب گئے ہوئے تھے عمرہ گر نے اپنی فوڑی فیملی کے ساتھ ادھر ان کے ایک ولوگ میں بائیس صاحب ریحان ملک آتا ہے اور لوگ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو نہیں بلایا ٹھیک ہے نہ آپ میں میٹ اپ کیا وہ اپنا کام کرتا رہا اور رجب بٹ اپنا بناتا رہا اور اس کے کچھ لیر بعد ریحان ملک کا جو ولوگ تھا اس میں بھی رجب بٹ کو دیکھا گیا اس کی پوڑی فیملی کو دیکھا گیا لیکن اس نے بھی ان کے ساتھ ملا نہیں یہ لڑائی ناوجود میں آتی اور یہ اتنا کام غراب نہ ہوتا کہ اگر ہماری جو ٹک ٹوک کی آڈینس ہے وہ اسے جانے دیتی لیکن ہر بندہ فیملی لینا چاہتا ہے انہوں نے اسے ٹک ٹوک پر یہ ویڈیوز لگانی شروع کر دی اور نیچے کمنٹس میں ووٹنگ شروع کر دی کہ ریحان کنگ ہے یا رجب بٹ کنگ ہے اور اسی طرح بائی صاحب یہ جو ویڈیوز تھی یہ ریحان ملک کے پاس بھی پہنچی تو اس نے اس پہ یہ رییکٹ کیا کہ بائی صاحب میں نہیں جانتا وہ کون سا یوٹیوبر تھا یا اس کی کتنے سبسکرائبر تھے بیسیکلی میں فیملی ولوگنگ کو پسند ہی نہیں کرتا تو اسی طرح اس کونٹیورسی کا آگاز ریحان ملک کی طرف سے ہوا جس کے جواب میں رجب بٹ نے اپنے ایک ولوگ میں بتایا کہ میں ایسا کام کروں گا ان ہیٹرز کے خلاف کہ پورا انٹرنیٹ دیکھے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے ملک کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ریحان ملک اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑیاں شاڑیاں لے کے بائی صاحب لہور آئے اور لہور آکے انہوں نے سیدھو موسی علی کا جو گانا ہے مستینگ مستینگ گانے کا ایک مسرہ لگایا اپنے ٹک ٹوک ویڈیو کے پیچھے جو یہ جس کا عنوان یہ تھا کہ میں تمہارے علاقے میں آ چکا ہوں جو تم کر سکتے ہوں میڑا کر لو اس کے بعد رجب بٹ کڑاچی میں اپنا جو گورنڈ ہاؤس میں میٹ اپ تھا ادھر پہنچ چکے تھے ادھر جانے کے بعد انہوں نے اپنے چینل پر لائیو آئے اور لائیو آ کر انہوں نے یہ کہا کہ میں ڈرتا کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں لیکن مجھے ایک ہی بات روک رہی ہے جواب دینے سے کہ وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا کیلہ کیلہ لڑکا ہوں ٹھیک ہے میں میں لڑائی جگروں میں نہیں آنا چاہتا یہ جو لائیو کی ویڈیو تھی یہ ریحان ملک کا پہنچی اور ریحان ملک کا جو اس پر ریکشن تھا وہ جو ویڈیو ہے میں آپ کو ٹیش کر کے بھی دکھاتا ہوں لیکھیں چیزی کسی زیادہ بیٹرہ بات چاہتا ہے رکھا بیٹرہ 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 سننننم ہے ایک بہت سب ملک کا رب س permet کیلگیں کیونکہ ہم آئے در روزے سنوال اللہ کے لئے میں سلامت بھی تو اجیوالدن تو اڈہالن سلامت بھی سوالکہ میں بحث انہوں کو لڑیک ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک بارت ہوئی رہا سیدہ میں ایک اکھلی سمیں دہنہ مسئل کیدہ چیزات کو داریں خ Either من کو جانب اور میڈ دائما ہے موجود سے دائما ہے کو تحصول کرےوں کے لاغ口 مجھے امیرے stepping اوڑ ہوتا ہی محط میاظ اور میشے سمجھے ایک ایک بندہ جنہا فیہ کاریٹی بنا یہ ہوگی کیا کاریٹی بیديو ہی لانگا سمجھ کرنے کیوں گا لہر بندہ پیڑھنا لہا مردد ہے مرددہ بچے مرم پہ باک کھانے والا نہیں ہے ہمیں ابو والا پیلے بھی بتایا ہمیں ابو والا سارے اککرے تاکرے توافر ورکر دنسی لیکن یہ بزمیل سوچھلے میں فیمیلی بزمیل سوچھلے ٹھا ایک بھی کپر ساں دیقل ایک دیفل بیری بلد آپ نے دیکھ لی ہوگی تو اس کے بعد جو اب جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب جو ریحان ملک ہیں وہ یہ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں لڑائی خود نہیں کرنا چاہتا لیکن اسے کو یہ بھی بدماشی والے جو کے نام ہے بلوگوں میں الفاظ ہیں کہ میں جیسے پورا انٹرنیٹ دیکھے گا ایسے ویسے نہ استعمال کیا کرے اور دوسری طرف ریحان ملک کے جو ٹک ٹوک ہے اکاؤنٹ ہے اس پہ یا پتہ نہیں ان کے کسے فین کا اکاؤنٹ ہے اس پہ یہ ویڈیو صبح میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی صاحب وہ اپنی گاڑیاں لے کر رجب بٹ کی رہائش کے قریب ڈیفنس میں گوم رہے تھے تو ایک طرف تو بھائی آپ سلوہ کرنے کا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر رجب بٹ ایسے کی ویڈیو نہ بنائے تو ہم سلوہ کر لیں گے اور دوسری طرف آپ گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں اس کے علاقے میں تو یہ دو طرفہ بات ہو جاتی ہے اور جو الفاظ جو ڈائلوگ رہان ملک اپنی ہر ویڈیو میں استعمال کرتے ہیں کہ مجھے جو دیکھنے والے ہیں وہ مرد ہیں اور مرد کے بچے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مرد کے بچوں والا کام نہیں تھا کہ جو آپ رجب بٹ کی فیملی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کی اوڈینس رہان ملک کو چاہیے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ کے اپنی مرد کے بچوں کو روکے کسی کی فیملی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں ہر بندے کو اپنے رائے رکھنے کا پورا پورا حق موجود ہے ٹھیک ہے اگر ریحان ملک صاحب آپ کو رجب بٹ کے جو ولوگز ہیں فیملی ولوگنگ ہیں وہ پسند نہیں ہے تو آپ نہ خود دیکھیں اور نہ ہی اپنی آڈینس کو کھائیں کہ وہ دیکھیں جو مرد کے بچے ہیں وہ نہ دیکھیں ولوگ لیکن آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کا دل نہیں کرتا تو آپ نہ دیکھا کریں باتوں میں ہم کرنٹ سچویویشن کا اور آنے آنے والے کیا ہوگا اس سے کانٹیورسی کا وہ اس کے پر بات کرنا تو بھولی گئے وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے یہ لڑائی شروع کی تھی ٹک ٹو کی عوام نے وہ دوبارہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں صلاح کر لیں اور پوری امید ہے کہ جس طریقے سے پہلے ان کی کہنے کی وجہ سے لڑائی شروع ہی ان کی کہنے کی وجہ سے ہی صلاح ہو جائے فون میں کچھ قائد مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ویڈیو بھی جو لیپ سنگ ہے اور پیچھے ووئیز ہے وہ آگے پیچھے سنائی دے گی لیکن آپ نے ذرا اس پر دیان نہیں دینا اور ویڈیو کا جو میسیج ہے اس پر دیان دینا ہے ٹھیک ہے کہ ان دونوں کی جلد سے جلد سلا کروائی جائے دونوں ہی بہت اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ پر اور ریحان ملک کو کسی کی فیملی ولوگنگ کے یا کسی کے فیملی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے دوسری طرف رجب بٹ کو بھی بتماشی والے سٹیٹس اور سیدھو موسے والا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور بھائی صاحب میں یہ ٹک ٹوکروں والا کام نہیں کروں گا کہ میڑے کمنٹس میں آئے ووٹنگ کریں کون کینگ یار کون برینڈ ہے پتہ نہیں کیا کیا میں سیدھا سیدھا بتاتا ہوں کہ میں رجب فیملی کی طرف ہوں اور رجب فیملی کمنٹ میں حاضری ضرور لگوائے باقی گائز ویڈیو اور اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شک کر دیں کمنٹ کر دیں اور